ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے بی آر ایس کی اقلیتی قائدین کے ساتھ نئی دہوی میں بی آر ایس کے قومی پارٹی آفرس کے افتتاہی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی ریاستی پارٹی سے وسط پاتے ہوئے بی آر ایس پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک بھر کے انتخابات میں حصہ لے سکے انہوں نے کہا ہے کہ بی آر ایس پارٹی کے اعلان سے ملک بھر کی سیکیلر سیاسی جماعتیں اور سیکیلر ذہنیت کے افراد میں خوشی کے لہے چل رہی کیونکہ دور حاضر میں مرکز کی داسوب پرست پارٹی اور ان کے قائدین کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کسی بھی نہیں مگر پچھلے کئی مہینوں سے کہ سیاد واحد لیڈر ہیں جو مرکزی حکومت کی غلط پالسیوں اور معتصہ برویے پر بے باک بیانات کے لیے معروف ہیں انہوں نے تلنگانہ کہا ہے کہ سال دوہزار چودہ میں مرکز میں بی جے پی اور تلنگانہ ریاست میں ٹیارس پارٹی نے اقتدار سنبھالا ان آٹھ سالوں میں تلنگانہ نے مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی حاصل کی جبکہ مرکزی حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے ملک کی شبی عالم میں متاثر ہوئی آج تیارس کے تمام قائدین درگاہ نظام الدین اولیہ پر تشریف لائیں خاص طور سے یہاں زیارت کرتے ہوئے جو ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے بی آرس پارٹی کے خیام عمل میں لائے اس کی کامیابی کے لیے کیونکہ تلنگانہ راشت سمیتی پارٹی چودہ دوہدار ایک میں خیام کی گئی تھی اس کا مقصد دیگی تا تلنگانہ حاصل کرنا اور ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے چودہ سال جد و جد کرتے ہوئے تلنگانہ حاصل کیا ہے اور آج اندوستان کے حالات دیکھتے ہیں آنیبل سی ام صاحب نے بی آرس پارٹی کا خیام عمل میں لائے آرس کا پہلا دن از پارٹی کا دلی میں ڈکلیر کیا گیا ہے اور تمام قائدین ہمارے چیئرمنز اور تیارس کے تمام قائدین آج درگاہ سیف آئیں خاص طور سے یہاں سے کیونکہ اولیہ اللہ کے پاس جو منت کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے یہاں گزارش کی گئی ہے نظام قائدین اولیہ سے کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے بی آرس پارٹی کے ترقی کے لیے کامیابی کے لیے اور ہمارے جو وغبورٹ چیئرمنز صاحب مسیح اللہ صاحب اور مائنٹی فینانس کارپیشن چیئرمنز اساق صاحب اور ہمارے دوام دیارس کے خواہدین موجود ہیں سب ملکر دعا کی گئی اور زیارت کی گئی اور سب ملکر حد صورت سے ہمارے یہاں کی جو سجاد نشین ہے نزام بابا صاحب یہاں کی سرزاد صاحب ان لوگوں نے خاص طور سے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اولیہ اللہ کہ